بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے لیکن شروع کرنے سے پہلے ہی ریکویش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں غربت دور کرنے گھر سے نکلی تھی اور حالات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہم تو اپنے دیس میں بھی محنت کچھ لوگ تھے اب باقی تھوڑی سی زمین تھی وہ اور بائی صبح سے شام تک اپنے کھتوں میں دان بویا کرتے تھے ہمیں دو وقت کی روٹی میزر تھی سو خوشحال تصور کیے جاتے تھے کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں دو وقت کی روٹی بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی تھی میرے باپ اور بائی کی محنت کی وجہ سے ہمارے گھروں دو وقت کا اچھا کھانا پکتا تھا اس بار بھی ہماری فصل بہت اچھی ہوئی تھی لہٰذا میں نے بھئیہ سے فرمایش کی کہ جب منڈی سے میں فصل بیچنے جاؤ تو میرے لئے سینڈل لے آنا تیرے لئے سینڈل لاؤں گا اور چوریاں بھی تو فکر نہ کر اس نے جواب دیا تھا لیکن اس وقت سارے منصوبے حاک میں مل گئے جب ایک تفانی رات نے ہمارے ہرے بھرے کھیت اور کھلیان اجار دیئے پہلے بند ہوا کے جکر چلے پھر باری شروع ہو گئے اتنی تیز باری شروع ہوئی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اس کے بعد یالہ باری ہونے لگی جس نے ہماری کھری فصلیں اجار دیں کھانے کے لئے دانت تک نہ بچا تو اببہ اور بھئیہ سار پکر کر بیٹھ گئے ہم ہی رو رہی تھی کہ آپ کیا کھائیں گے اور کیوں کر جیئیں گے قدرت کے سامنے سبھی بے بست تھے یہ تو قدرتی آفتی جس کو رکا نہ جا سکتا تھا گھر میں اناج کا تھوڑا سا زہیرہ باقی تھا کچھ دن گزارا ہوتا رہا اب نئی فصل کے اگنے اور اس کو منڈی میں فروت کرنے میں بہت وقت ترکار تھا اناج ہتم ہو گیا تو اببہ نے بھائی سے کہا کہ تم نوکری ڈنڈو فصل تو موسم پر ہو گئی اتنے دن کیا کریں گے بھائی شہر چلا گیا اور اس کو ایک جھوٹ مل میں کام مل گیا وہ ہمیں گزارے کے پیسے بھی جوانے لگا مگر بزار کے کھانے سے اس کی طبیعت حراب رہنے لگی اماں کو علم ہوا تو بیٹے کی فکر سے بیمار رہنے لگی تب بھی اببہ نے بھائیہ کو پیغام بجھا کہ آ کر ماں کے ماں سے مل جاؤ وہ تمہاری جدائی کے صدمے سے پریشان ہیں پیغام ملتے ہی بھائی اسی شام روانہ ہو گئے اگرچہ اس روزم موسم بہت زیادہ حراب تھا اور ندیوں میں تو ادانے تک یعنی کی صورت حال تھی بارش ہو رہی تھی راستے بھی حراب تھے بھائی نے بس کا سفر چنا تھا سرک پہ فسلن اور جا بجا گھرے تھے دورانے سفر بس کی راد کھل گئی یا کچھ ایسا ہوا کہ رائیور گاری پر کابو نہ رکھ سکا اور وہ ایک درست سے جاٹ کرائی میرا بھائی بھی دیگر مسافروں کے ساتھ شدید زہمی ہوا اببہ کو اطلاع ملی وہ فوری طور پر وقوع کے درف بھاگے بھائی کو اس اپتال لے گئے تھے ڈاکٹر اور نکھا کے آپریشن ہوگا جس کے لئے بہت سے رپوں کی ضرورت تھی جبکہ ہمارے پاس گھر میں دو ٹکے بھی نہیں تھے مجبورا اببہ نے زمین سستے داموں بیچ دی اور بیٹے کا لاج کروایا اس کی جان تو بچگی مگر وہ ساری زنگی کے لئے اپاہج بن گیا زمین ہی تو ہمارا سہارا تھی یہ سہارا بھی جاتا رہا اب اردگرد کے لوگوں کی طرح ہمارے گھر میں بھی فاقی ہونے لگی ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی ایک شخص ہماری جنپری کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اببہ نے دروازہ کھولا وہ بولا میں نزدیک ہی رہتا ہوں گھر جا رہا تھا کہ بارش نہیں آ لیا آپ کی کٹیاں میں روشن دیکھی تو یہاں پناہ کے لئے آ گیا ہوں راستہ بہت حراب ہے اس لئے آگے نہیں جا سکتا ایک رات کے لئے مجھ کو پناہ دے دو یہ جس کسی پر لکھے کہ مانت بریش اچھی تگو کر رہا تھا اس لئے اببہ اس کو اندر لے آئے ہم جو رکھا سکھا کھا رہے تھے اس میں ایک کھانے والا بھی شامل ہو گیا اسے بھی کھانا دے دیا گیا وہ کھا کر ایک طرف سو گیا میں بھی وہی سو رہی تھی کہ باقی گھر بارش سے گلہ ہو رہا تھا جتنی بار آت کو میری آنکھو لی میں نے محسوس کیا کہ وہ آج نبی جاگ رہا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے اسے حال سے میری نیند دور گئی کہ وہ کیوں ایسا کارا ہے صبح ہو گئی گھر میں امی اور میں پہلے ہی جاگ جاتی تھی ہم ببرچی ہنے گئی میں ماں نے کعوہ بنائے اور کہا کہ اس مہمان کو دے آؤ میں نے اس کو کعوہ دیا اس نے شکریہ ادا کیا اس کی نظر بار بار میری طرف اٹھتی تھی جیسے شکاری چوکس انداز میں اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو گھر کے حال سے اس نے ہمارے حالات کا اندازہ کر لیا تھا اب اس نے اببہ کو اپنے دام میں الجانے شروع کر دیا کہنے لگا میں فلان شہر میں ایک دکان کا مالک ہوں اگر آپ میرے ساتھ وہاں چلیں تو میں آپ کو کام دلوا سکتا ہوں اس نے کچھ رقم جو ہمارے حساب سے بہت زیادہ تھی اببہ کو دے دی بطور رقم یہ ایڈوانس تھی ہمارے در یہ دن عید کا دن ثابت ہوا جہاں ٹکا موجود نہ تھا وہاں اتنے سارے پیسے وہ شخص دے گیا تھا اببہ نے رکھتے سفر باندھ لیا تب اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو بھی لے چلیں تو میں اس کی تنہا بھی آپ کو ابھی ایڈوانس دے دیتا ہوں اتنے سارے اور پیسوں کا سن کر میرے والد کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے کئی دن کا پیاسہ سہرہ کا مسافر سامنے سراب کو دے کر خوش ہو جاتا ہے یوں امی نے میرا سمانلی اببہ کے سامان کے ساتھ باندھ دیا میں اببہ کے ساتھ جا رہی تھی پھر بھی جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا یوں لگتا تھا کہ اب میں گھر کبھی بھی واپس نہیں آ سکوں گی میری چھٹی حص بار بار مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی مگر مجبور تھی والد نے کہا چلو تو میں ہموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چل دی چلتے وقت گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالی تو ایسے لگا کہ میں اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکوں گی ماں کو دیکھا تو رونا آ گیا برا ہو اس اوروبت کا کہ اس نے مجھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور در پہ در کر دیا شام کو ہم بس میں سوار ہوئے ساری راہ سفر کرتے رہے صبح ایک شہر پہنچے میں نے شہر پہلی دفعہ دیکھا تھا اس نے اببہ کو ایک دکان میں ملازم کروا دیا اور مجھے ایک گھر میں ٹھہرا دیا کہنے لگا فیکٹری اپی بند ہے یہاں پر عورتیں چمرے کے پرس مشین پر سیتی ہیں فیکٹری کھلے گی تو تم کو وہاں کام مل جائے گا کچھ دن یہاں رہنا ہوگا اببہ نے گھر حت بیج دیا تاکہ امی کو تسلی ہو جائے اور گھر سے جواب بھی آ گیا یہی آدمی ہم کو گھر سے آئے حتوط پر کر سنا تھا اور ان کی طرف سے جواب بھی لکھر بھی جوا دیتا اس شخص کا نام قاسم تھا ایک روز اس نے بتایا کہ گھر سے ہتھ آیا ہے بائی کی طبیعت حراب ہے آپ کو بلا رہی ہیں یہ حبر سنکا میں پریشان ہوگی کیونکہ ہاتھے کے بعد سے میرے بائی کی طبیعت حراب ہی رہتی تھی اببہ کے پاس کرایا نہیں تھا قاسم نے ہی اپنے پیسوں سے ٹکر لا کر دیا اور سفر ہرچب کو بھی رکم دے دی میں رونے لگی والی جا رہے تھے میں نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے قاسم بولا بیٹی دیکھو بارش تھم گئی ہے ایک دو روز میں راستے صاف ہو جائیں گے وہ فیکٹری کھل جائے گی اور ضرورت مند ہواتین کو انہوں نے کھپا دیا ہے تو پھر تم کو نوکری نہ ملے گی تم درہ حوصلے سے کام لو تمہارے اببہ دو چار روح میں واپس لوٹ آئیں گے میرے رونے سے میرا بابی پریشان ہو گیا مگر ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے سو میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی وہ مجبورہ آنکھوں میں نمی بھرکٹ چلے گئے ان کے جانے سے مجھے یوں لگا جیسے یہ جہاں ہی ویران ہو گیا ہے ادا سے مرج پر برس پری اور چھٹی ہیس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے شام کو وہ شخص گھر لوٹ آیا اور کہنے لگا تیار ہو جا میں تو مہارے کام کے جگہ دکھا دوں بادلے نہ ہاستہ میں تیار ہو گئے کام کے لیے تو تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی اب ایک اور لمبے سفر پر جانا تھا جب راستہ کسی طور پر ہتم نہیں ہو رہا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ ہیر کا سفر نہیں ہے گاری کا سفر ہتم ہوا تو ہم ندی کنارے پہنچ چکے تھے اب لانچ کا سفر شروع ہو گیا میں سمجھ گئی کہ ہم فیکٹری نہیں جا رہے ہیں کسی دوسرے دیس میں جا رہے ہیں میں لانچ میں اکیلی نہیں تھی کچھ دوسری عورتیں بھی کام کی تلاش میں جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ فیکٹری شاید کسی دوسرے جزیرے پر ہے ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھے کہ وہ جزیرہ کون سا ہے اور ہماری منزل کہا ہے تاہم ہمیں لے جانے والے ضرور جانتے تھے کہ ہماری منزل کہا ہے جب لانچ کنارے لگی تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے بلکہ ہم کو یہاں تک لانے والوں کا دیس ہے یہ ہمارا پروسی ملک تھا انہوں نے ہم کو ایک گھر میں بند کر دیا دوسرے دن ایک آدمی ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں ہوا کی بیٹیاں بیچی اور ہریدی جاتی تھی یوں میری ہم وطنوں کی بولی لگائی جا رہی تھی ہریدنے والے قیمت دیتے اور کسی جانور کی طرح اپنا ہریدہ ہوا مال ہان کر لے جاتے یہاں کوئی چہرہ شناسہ نہیں تھا مجھے ایک ایسے شخص نے ہریدہ جو بیوی بنا کر عورتوں کو دوسرے مبالک میں لے جاتا تھا اور وہاں باندی کے طور پر فروز کر دیتا تھا اس سے مجھے جس دوسرے شخص نے ہریدہ وہ دن بار مجھ سے کام لیتا اور ہاتھ کو جانور کے بارے میں بند کر دیتا انہوں نے مجھے طویلے میں سونے کی جگہ دے دی تھی میں نے وہاں ان تھک محنت کی اور کئی ماں قید رہی ایس دوران مالک جب چاہتا مجھ سے اپنی خواب گاہ کی رونک بھی برحا لیتا میں تو ان کی ہریدی ہوئی باندی تھی بڑا میرے اور کیا حقوق ہو سکتے تھے سب ہی حقوق تو اس شخص کے تھے جب اس شخص کا مجھ سے دل بھر گیا تو کہیں اور میرا صدا کر دیا گیا آہستہ آہستہ میری شنافت گم ہوتی گئی میں تو یہاں فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی یہ جو کچھ آپس میں باتیں کرتے تھے میں سمجھ بھی نہیں سکتی تھی اب جس نے مجھے ہریدہ وہ بال بچے دار آدمی تھا اس کی بیوی بیمار تھی گھر میں بیوی کی دیکھ بال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس نے مجھے بیوی کی دیکھ بال کی ہاتھیں ہریدہ تھا میں سارا دن اس کی بیوی کی حدمت کرتی پھر بھی شکر کرتی کہ اس کی عورت اور بچوں کی حدمت کرتی ہوں مگر میری حصہ تو محفوظ ہے میری روح پر کوئی تشدد تو نہیں ہے کچھ سی عرصے بعد دوشہ اس کی بھی نیت حراب ہو گئی میں اس کے لئے بھی ہریدہ ہوا مال تھی اس کی ملکیہ تھی میں یہ عذیت کب تک برداشت کرتی ایک رادوس کے بچے نے دروازہ کھلا چھوڑا رہنے دیا اور مجھے باغ نکلنے کا مکہ ملیا شب بھر کے سفر کے بعد میں سرک پر پہنچی ادھر سے مسافروں کی بس کے گزر ہوا ڈرائیور کو میں نے رکنے کا اشارہ کیا اس نے بس رکیا اور مجھے بٹھا لیا میرے پاس کرایا نہیں تھا ایک مسافر نے میری شکل کو بامپ لیا اس نے میرا کرایا دے دیا وہ ایک پاکستانی تھا میں نے اس کو اپنا حوال محتصر بتایا اس نے کہا کہ اس ملک کا قانون ہے کہ میں نہ محرم عورت کو نہیں رکھ سکتا اور نہ اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں کچھ عورتیں ہیں وہ تمہارے ہم وطن ہیں تو ان کو اپنی کہانی سناو ممکن ہے وہ تمہاری مجد کر دے وہ مجھے وہاں لے گیا جس نے مجھے پہلی وہاں مجھے وہی دلال نظر آئے جس نے مجھے پہلی بار بچا تھا اس نے مجھے اور میں نے اس کو پہچان لیا وہ میں سے مافیا مانگنے لگا بولا اس بار اعتبار کر لو میں تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گا کیونکہ میرے سوا تم کو وہاں اور کوئی نہیں لے جا سکتا تمہارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے تم گرفتار کر لی جاؤ گی یہاں کے مقامی لوگ بہت صحت ہیں ان کے ہتھے لگیں تو پھر تم کبھی بھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکو گی یہاں کے تھانے میں بھی کوئی تمہاری بات کو سمجھنے والا نہیں ہے اور نہ تم ان کی زبان سمجھو گی مرتا کیا نہ کرتا اور کہاں جاتے اس دلال نے دبائی لاکر پھر سے مجھے فروخت کر دیا جس نے مجھے حریدہ تھا وہ برا آدمی نہیں تھا اس کو بس ایک حدمت کار کی ضرورت تھی گھر پر ملنے اس کا ایک پاکستانی دوست آیا ایک روز مجھے اس کے دوست نے دوست سے بات کرنے کا مقامل گیا میں نے اس کو اپنی رامکانی سنائی اور مدد کی درخواست کی وہ بولا ضرور تمہاری مدد کروں گا مجھے اپنے دوست سے بات کرنے ہوگی کیونکہ میں اپنے دوست سے غداری نہیں کر سکتا اس نے دوست سے بات آتی جس نے مجھے حریدہ ہوا تھا وہ بولا اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو وہ نہ میں کسی اور کے اس کے حوالے کر دوں گا بہرحال پاکستانی بھائی نے اس شرط پر مدد کا وعدہ کیا وہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دے گا اور میں کسی کی بیوی بن کر اس کے ساتھ عزت کی زنگی گزاروں گی میں نے شرط قبول کر لی تو وہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا اور یہاں ایک خوش خال بھی ہاتھی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی مگر اس کے تین لڑکے تھے اس کا نام جہانیا تھا وہ صحت مند اور خوش شکل آدمی تھا لیکن عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اپنے سے بری عمر کے شخص کو قبول کا نام میری مجبوری تھی کوئی ٹکانہ نہیں تھا اور پاکستانی بھائی سے وعدہ بھی کر چکی تھی میں نے نکاح تو کر لیا مگر دلی خوشی نہیں ملی پھر بھی ایک گار تحفوظ تحفوظ دینے والے جیوان ساتھی مل گیا تھا سمجھئے اب میرا سفر ہتم ہو جائے گا لیکن کسمند میں سکون بھی نصیب والوں کو ملتا ہے شوہر تو محبت برا سلوک رکھتا مگر اس کے بچے برے ہو رہے تھے وہ مجھے قبول نہیں کرتے تھے ستہلے لڑکوں نے مجھے ستانہ شروع کر دیا وہ میری جھوٹی باتیں شکایتیں بنا بنا کر اپنے باپ کو سناتے تو میرا شوہر کہتا ہے کہ تم میرے لڑکوں کا حیار کھا کرو اور ان کو شکایت کا مکانہ دیا کرو ورنہ میں تم کو طلاق دے دوں گا میں اتنا بٹے چکی تھی کہ آپ کسی صورت طلاق لینا نہیں چاہتی تھی جو برا سلوک بچے کرتے تھے چپ چاپ سہ لیتی اور سوچتی کہ شریف آدمی اور اس کے گھر کی چھتوں مجھے مل گئی ہے گھر کی چار دیواری اور رزت کی روٹی بھی بڑی نعمت ہے شوہر کے لڑکے مجھے اپنا دشمن سمجھتے لیکن میں ان کے دشمن نہیں تھی آہر وہ دین پر آگیا جب مجھے سکون نصیب ہو گیا لڑکے بڑے ہو گئے تو ان کو عقل آگئی وہ مجھے نہیں ستاتے تھے بلکہ میرا حیار رکھتے تھے کیونکہ ان کو کھانا پینا وقت پر ملتا تھا میں ہر طرح سے ان کے حدمت کرتی ان کے سب کام کرتی تھی دوکھ کے دن آہرکار تمام ہو گئے تھے لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ان کے بچے بھی ہو گئے میں ان کی پروش میں مدد کرتی تو ان کی بیاں مجھے چاہنے لگی شوہر وفات پا گئے تو انیس سو تیلے لڑکوں نے مجھ کو سکھ دیا اور زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا وہ اب مجھ کو سگی ماں کی طرح سمجھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں سوچتی ہوں اگر یہ میرے نہ بنتے تو اس برہاپے میں میں کہاں جاتی اپنے کو تو کھو چکی سی اب ان سے ملنا مخال تھا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس رویتا کے لیے اللہ حافظ